بھارت میں تاریخی بابری مسجد کی شہدت کو تیس برس وید گئے چھے دسمبر انیس سو بانگوے میں انتہا پسند ہندووں نے مسلمانوں کی عبادت گاہ کو شہید کر دیا تھا شاہ محمود قریشی صاحب جو فورن منسٹر بھی رہ چکے ہیں اپنی کسی تقریر میں کہ ہم یہ حال کر دیں گے جیسے سومنات کا مندر توڑا تھا تو یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ ہندو کمیلٹی کو ہرڈ کر رہے ہیں اس قسم کی باتیں کر گئے اپنے خانونی لڑائی سے اپنے افورٹ سے ایک ججمنٹ لے کر کے آئے ہیں اور اس ججمنٹ کے بعد انہوں نے اس کو رام مندر کہنا سٹارٹ دیا ہے تو وہ ڈیزرف کرتے ہیں سب سے پہلے تو سومنات کا مندر توڑنے والا ہمارے اس ریجن سے نہیں تھا بتاتے تو ایسے ہی جس طرح ہمارے پوپی کا لڑکا تھا وہ لیکن اس کا ہمارے ساتھ کوئی ترہے لگے لڑکی نے جینز پہن لیا اسلام خطرے میں آگیا لڑکی ہجار نہیں پہن لیا اسلام خطرے میں آگیا لڑکی نے سر پہ آچل نہیں رکھا اسلام خطرے میں آگیا لڑکی بہت پڑھ لی اسلام خطرے میں آگیا بھائیں کیسے انسان ہو تم جتنے یہاں پہ فارم انویڈر آئے ہیں سارے الکہولک تھے شراب پیتے تھے اپنے حرم کے اندر تین تین سوڑ کے عورتیں ہوتی تھے اور ظلم کرتے رہے ہیں لوگوں کو بائی فورس کنورجن کرتے رہے ہیں سو نمشکار دوستو جائے ہند سواگت ہے آپ کا سوچل فیکس وائٹی میں تو دوستو حاضر ہے پاکستان میڈیا کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ اور پاکستان میڈیا پر ہمیں آئے دن ہندووں کو لے کر کوئی نہ کوئی نیا پروپیگنڈا سننے کو ملتا ہی رہتا ہے پاکستان میڈیا ہندووں کو بدرام کرنے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتا اور کل 6 دسمبر کو پاکستانیوں نے بابری مسجد کی برسی کے طور پر منایا اور کچھ بھارت کے فرقہ وادی لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دیا اس کو بلیک ڈے بول کر منایا لیکن نازیہ الہی خان نے پاکستان میڈیا پر ایک پروگرام میں یہ بتایا ہے کہ ہندووں نے ایک زبردستی یا گیر قانونی طریقے سے بابری مسجد پر کوئی قبضانی کی پہلی بات تو یہ ہے کہ بابری مسجد وہاں پہ تھی ہی نہیں سب سے پہلے تو ہندووں کے مندر ہی تھے وہاں پر شریرام مندر ہی تھا اور ان ہندووں کو اتنی لمبی قانونی لڑائی لڑنی پڑی ان کو اپنے ہی مندر کے لیے اپنے ہی دیش میں جس دیش میں ہندو میجورٹی میں ہے پھر بھی انہوں نے زبردستی قبضہ کرنے کی بجائے قانونی لڑائی کا سہارہ لیا اور پاکستان کے لوگ پتہ نہیں کس حساب سے یا کس طریقے سے بابر کو یا گوری کو یا گزنوی کو یا اورنگ زیب اپنا باب بتاتے ہیں ان کے مطابق کوئی بھی سینٹرل ایشیا سے آنے والا مسلم ان کا باب ہی اور وہیں پاکستان کے ایک سابقہ منطری اور فوکے مارنے والے ملہ نے ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے یہ بولا کہ ہم لوگ بھارت کے مندیروں کا وہ حال کریں گے جو سومنات مندیر کا کیا تھا اس کے اوپر پاکستان کے لوگوں نے جیسے کہ ساجد ترار اور آرزو کازمی جی نے افسوس ظاہر کیا ہے انہوں نے ان کی سوچ کو کمزور اور بیمار بتایا ہے کہ آرزو کازمی جی کے مطابق ایسی باتیں کر کے ہم لوگ ہندووں کی بھاوناوں کو ٹھیسی پہنچا رہے ہیں اس سے نفرتیں بڑھیں گی تو دوستو پوری بات جاننے کے لیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے شری رام جائے ہند آج 6 ڈیسمبر ہے 20 سال گزر چکے ہیں بابری مسجد کو جو ہے وہ ڈیمولش کیا گیا اس کی جگہ رام مسجد رام مندر بن رہا ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں ایون کے جو عطل باچپائی ہیں انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جو بابری مسجد کو ڈیمولش کیا گیا یہ بلیک ڈی ہے انڈیا کی ہسٹری میں تو آپ اس کو کیا سمجھتی ہیں کہ جو بابری مسجد کو ڈیمولش کیا گیا کیا یہ واقعی بلیک ڈی تھا آپ کیا سمجھ رہی ہے کہ یہ کام ٹھیک تھا کہ بابری مسجد کو ڈیسٹرائے کر کے یہاں ڈیمولش کر کے اس کو وہاں پر رام مندر بنایا جا رہا ہے کیا کہیں گیا دیکھیں میں سب سے پہلے آپ کو یہ کہہ دوں کہ ہندوستان میں میں بلکل اگری آپ کو وہ کنفرنٹیشن میں کہہ رہی ہوں accept کر رہی ہوں کہ ہمارے ہندوستان میں ایک ایسی جگوٹ ہے جو مسلمانوں کی جو ہمیشہ یہاں پر بلیک ڈی منانے کے لئے بہت ڈیجیت رہتی ہیں یہ تیار بیری انکوزیٹیب تو فالو بلیک ڈی سمٹنگ ایلس سٹیپیڈی نونسنس ایڈیوٹک ریچویل بلیک ڈی بول کر کے کچھ بھی نہیں ہے آج آپ کے گھر کو مزارے میں تبدیل کر دیا جائے تو کیا آپ لیکل ٹھائٹ نہیں کرئیے گا آج آپ کے گھر کو مزار میں تبدیل کر دیا جائے چینج کر دیا جائے تو کیا آپ لیکل ٹھائٹ نہیں کیجے گا آپ نہیں کہیے گئے یہاں پر تو کوئی مزاری نہیں تھا بھائی کیوں آپ کہہ رہے ہیں مطلب اگر ایک مسلمان میں ہوں اور کوئی لیکل ٹھائٹ کر رہا ہے اپنے مندر کیلئے یا مسجد کیلئے تو میں یہ کہہ د wrapper ہوں ملادن نبی کرنے کیلئے دیا ہے مجد کو توڑی گئی نا جو مسجد کا اقام ہے ایک لنبا لیندی لیگل فائٹ ہوا ہے وہ ہارے ہیں ایک لنبا لیندی لیگل فائٹ ہوا ہے وہ ہارے ہیں وہ صحیح سے وٹنسس نہیں دے پائیں وہ صحیح سے رپورٹ نہیں سبمیٹ کر پہیں اللہ انڈیا مسلم پرسول لگوڑ نے ایک افیڈیویٹ نہیں سبمیٹ کیا وہ ان کا پرابلم ہے وہ ان کا پرابلم ہے آج اگر میرا ریپ ہو رہا ہے اور میں کہہ رہی ہوں کہ میرا ریپ ہو رہا ہے تو اسیفیکیشن ریپورٹ میں آئے گا بلکل آئے گا اسیفیکیشن ریپورٹ میں آئے گا کہ میرا ریپ ہو رہا ہے اور اگر نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس انہوں سے انڈ آدمے پر ایلیگیشن لگا رہی ہوں وہ جھوٹا ہے ایلیگیشن ہے دیکھیں کانون اندھا نہیں ہے کانون کیا کانون سب کھلے رہتے ہیں اور ہر ایک طریقے سے All India Muslim Personal Law Board کو پرائیورٹی دی گئی ہے ان کے افیٹیویٹس کو ان کے سپیشل مووو کو ان کے سمیشن کو جگہ دیا گیا ہے کہ بھائی آپ اپنی چیزوں کو رکھیں لبے 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 دیٹس دیئے گئے ہیں ہر ایک بیٹنس اس کو صحیح سے کراس اگزامن کیا گیا ہے ہر ایک افیٹیویٹ کو صحیح سے جانشپرٹال کی گئی ہے ہر ایک چیزوں کو بہت کانونی طریقے سے دیکھا گیا ہے ایک personal commission set کیا گیا ہے اب اس کے بعد بھی اگر آپ لیگل بیٹل نہیں جیت پائے ہیں اس کے بعد آپ black day منائیے یا red day منائیے ہمیں تو کوئی problem نہیں ہے دیکھیں law always take its own course آپ کانون کو بھی نہیں مانیے گا آپ نے ایک بیٹل لڑا آپ اگر کہتے کہ نہیں دیکھو مسجد پہ چڑ گئے اور انہوں نے توڑ دیا اور مندر بنا لیا نہیں ایسا اگر ایسا ہوا اس کے بعد ایک continued تیرہ چودہ سال کا لیگل بیٹل ہوا جو لور کورٹ سے لے کر کے سپریم کورٹ تک وہ مانٹر چلا ہے اس کے بعد اگر آپ اسپیسیفک نہیں رہے آپ آپ اپروپرییٹ نہیں رہے آپ کی اپیل میں ہی آپ غلط ثابت ہو گئے آپ کے سپیشل موڈ میں ایکسرا سپلیمنٹری پیٹیشنز پہ اگر آپ غلط ثابت ہوئے ہیں تو آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے کسی کو بھی بلیم نہیں کر سکتے میں میں یہاں پہ ایک بات آپ کو ڈیساگری کرتے ہوئی کہ پچیس جب انسان کی ملک میں مسجد وغیرہ ہوتی ہے یا اس کے ریلیجن کے اقارڈنگ جو جگہیں ہوتی ہیں میرے خیال سے وہ انس کی ایموشنز کے قریب جڑی ہوتی ہیں آپ بھی مسلمان ہیں آپ کی بھی ایموشنز ہے قرآن سے مسلمانوں سے جس طرح آپ کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں مطلب آپ نے وومنز رائٹ پر جتنی توجہ دی مسلمانوں کو مائنورٹی کے لیے ایک بہت بڑا مطلب پارٹ کیا ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں انڈیا میں مسلمانوں کے لیے لیکن میرے اقارڈنگ مطلب جو آپ کی ایک ریلیجن پلیس ہے وہ آپ کی ایموشنز کے ساتھ جوڑی ہوتی ہے اگر آپ کی ایموشنز کو کوئی ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کرے گا یا آپ کی مسجد کو کوئی ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ آپ کی ایموشنز ڈسٹروائے ہوں گی میرا یہاں پہ کسٹن ہے رام مسجد تو اب بن رہا ہے ٹھیک ہے میرا کسٹن یہ ہے کہ آپ خود بھی مسلم ہیں میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ مطلب کوئی بھی مسجد توڑے گا تو آپ کی کیا فیلنگز ہرٹ نہیں ہوں گی اب وہاں پہ رام مسجد بن رہا ہے لیکن پہلے تو وہاں پہ مسجد تھی بابری مسجد تھی لیکن اس کو توڑ دیا گیا مطلب کیا آپ کی ایموشنز ہرٹ نہیں ہوئے آپ خود بھی ایک مسلم ہیں اور کیا آپ سنیریو سمجھتی ہیں اور پچیس کروڑ اگر وہاں کے مسلمان ہیں کیا ان کی فیلنگز ہرٹ نہیں ہوئی ہوں گی دیکھیں ایموشن پہ خانون تو چلتا نہیں ہے اور بالکل میری فیلنگز ہرٹ نہیں بلکل بھی ہرٹ نہیں ہوئی جو غلط ہے وہ غلط ہے میں مسلم ہوں کہ میں ہندو ہوں وہ بہت بات کی بات ہے سب سے پہلے میں ایک ریسپونسیبل سٹیزن ہوں سب سے پہلے میں ایک ریسپونسیبل سٹیزن ہوں ایک بڑے بیٹل میں ایک جڈیشری بیٹل میں ایک خانونی جنگ میں اگر کسی نے وہ جنگ جیتی ہے تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس کوئی تو سالیڈ پروف ہوگا تبھی وہ جنگ وہ جیتے ہیں تبھی وہ کیس انہوں نے جیتا ہے سیکنڈ تینگ اس کے میں آپ کو ایک دب کلیئر بتاؤں گی کہ اگر مسلمانوں کے سنٹیمنٹل اٹیشمنٹ مسجدوں سے ہوتے ہیں اور جب ہندووں کو پتا چلا کہ وہ رام مندر ہے اور جب انہوں نے اپنا ایموشن دکھانے کیلئے کھڑے ہوئے تو وہ برکی ہو گئے جس طرح سے مسلمانوں کے لئے مسجد بہت مہت بہت پون ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے ایموشنل تچ ہے اسی طریقے سے ہندووں کے لئے ان کا مندر ایموشنل تچ ہے تو میں دوسرے ہندووں کے ایموشنل تچ کو اگنور کر کے اپنے اپنے ایموشنز کو زیادہ ویلیو دوں یہ تو ہمیں خران نے بھی نہیں سکھایا ہے یہ تو ہمیں خران نے بھی نہیں سمجھایا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس کی زمین تھی جس کی سے ایک ججمنٹ لے کر کے آئے ہیں اور اس ججمنٹ کے بعد انہوں نے اس کو رام مندر کہنا سٹارٹ کیا ہے تو وہ ڈیزرف کرتے ہیں یہ کہنا اگر بابری مسجد جیت جاتا اور ججمنٹ میں آ جاتا کہ ہاں یہ بابری مسجد ہے تو شاید ہندو بھی کچھ نہیں بولتے شاید کچھ نہیں کہتے شاید یہ بلاک دے اور گرین دے اور اورنج بناتے لیکن یہ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ آرز تو بلاک دے ہو گیا آرز تو پھلانا دے ہو گیا اسلام خطرے میں آ گیا ہر ایک دوسرے دن آپ کسی نہ کسی نیوز چانل پر آپ انڈیا کے نیوز چانل کو کھول لیجئے کھڑکیوں میں جو بیٹھے رہتے ہیں ڈیبیٹ پر مولانا گاڑی ٹوپی لگا کر کے ہر دوسری بار کہ دیتے ہیں اسلام خطرے میں آ گیا لڑکی نے جینز پہن لیا اسلام خطرے میں آ گیا لڑکی نے سر پہ آچال نہیں رکھا اسلام خطرے میں آ گیا لڑکی بہت پڑھ لی اسلام خطرے میں آ گیا بھائیں کیسے انسان ہو تم اور اسلام اتنا سٹرونگ ہے اتنا خوبصورت ہے اتنا مضبوط خطرے میں آئے گا آپ تو خود مارک لگا اسلام پر کہ اسلام خطرے میں آ سکتا ہے ہندو تو نہیں کہتے ہیں کہ دھرم خطرے میں آ رہا ہے کرشن نہیں کہتے ہیں کہ دھرم خطرے میں آ رہا ہے کرشن نے نہیں کہا ہم ڈاگ 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 بہت سارے ایسے چارچ جن پر کانونی کاروائی چلی ہے جن پر ایک بڑا بیٹل چلا ہے بہت سارے ایسے مندر ہے بہت کچھ ہے تو انہوں نے کوئی بلک ڈاگ منایا لیکن یہ مسلمانوں کی ایک گھوٹ ہے جو لڑنا نہیں جانتے ہیں جو effort لگانا نہیں جانتے ہیں جو صحیح سے کسی چیزوں کو ٹیکل کرنا نہیں جانتے ہیں بس لڑی دونوں نے خانونی لڑائی لڑی لڑی اپنا اپنا effort لگایا ہے اب ان کی جیت ہوئی ہے تو آپ کو accept کر لینا چاہیے دل سے کہ انہوں نے خانونی لڑائی میں جیت ہوئی ہے that's it